اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ظلم زیادتی اور اس کے انجام کے بارے میں لیکن ظلم اور زیادتی تک جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث رکھوں جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی ریاست کفر اور شرک پہ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ظلم اور نائنصافی پہ قائم نہیں رہ سکتی تو اگر آج ہم دیکھیں اپنے آس پاس اور ایون کے اپنے ملک میں تو یہاں پہ جتنا زیادہ ظلم اور زیادتی ہے ہمارے ملک ایون کے ہماری ریاست کو اتنا ہی خطرہ ہے اور اگر گھور کیا جائے تو یہ کرونا وائرس یا کوئی اور جو آفت ہوگی وہ ہمارے ملکوں کو نہیں لے ڈوبیں گی بلکہ ان کا خود کا ظلم زیادتیاں نائنصافیاں یہی ہیں جو اس ملک کو اور ایون کے دنیا کے سب ہی ممالک کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں اگر ہم انڈیا کی صورتحال کی طرف دیکھیں تو ان کا کشمیر پر اور بھارت کے اندر سب ہی مسلمانوں پر کیا جانے والا ظلم کی جانے والی نائنصافیاں یہ وہی ہے جو اب ان کو لے کے ڈوب رہی ہے اور خدا رخواستہ اگر پاکستان کے کل ایسے ہی حالات ہوتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کیا ہم نے اپنے لوگوں پر کم ظلم کیا ہے آپ پاکستان بننے سے لے کر آج تک دیکھیں ہم نے کتنے مظلوموں کو ظلیل و خوار کیا ہے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور تازہ تازہ آپ دیکھ لیں یہ جو جس کا تو اب کالا دم تنظیمی کہا جاتا ہے ان کے لوگوں کو کس طرح ہم نے مارا یار وہ بھی تو ہمارے بھائی تھے وہ بھی ہمی میں سے تھے لیکن ہم نے اپنے بھائیوں پر گولیوں چلانے سے گریز نہ کی تو ذرا سوچیں اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہ آئے یہ کرونا وائرس اور کچھ نہیں وائرس وغیرہ کچھ نہیں یہ صرف ایک عذاب ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا عذاب ہے آستہ آستہ لے کے ڈوب رہا ہے اور قومیں تھی جن پر عذاب اچانک آ جاتا تھا اور سارے کے سارے ایک دم مر جاتے تھے تو برائے مہربانی خود بھی انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں اور اسے حکمران آگے لائیں جو کم سے کم ساری چیزیں ایک جگہ رکھ کر یہ نوکریاں یہ گھر یہ ساری اسکی میں پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری ایک طرف رکھیں بس آپ کو یہ یقین دلائیں کہ ہم ایک چیز کریں گے اور وہ ہوگی انصاف عدل